بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سلام سلام کریں گے چپٹر 3 پریکٹس ناؤن سیکس جس کی بہت ریکویسٹ آ رہی ہے کوششن نمبر 1 ہے اس کا آرٹیکل کسٹ 85 ڈالر بیفور جی ایسٹی ابھی جی ایسٹی پہ نہیں کیا اور اس کی مارک پرائز جو آ رہی وہ ہمیں پس 85 ڈالر ہے اور یہ کیا ہے کوئی بھی آرٹیکل ہو سکتا کوئی شرٹ ہو سکتی ہے یا کوئی ٹوائر ہو سکتا کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے اپنے آرٹیکل خریدہ 85 کا اس میں ابھی آپ نے 7% جی ایسٹی بھی پی کرنا ہے تو اس کو ملائیں کہ 7% جی ایسٹی جب اس میں ہم انکلوٹ کریں گے تو ہمارے پاس انکلوسف جی ایسٹی کے کیا ٹوٹل اماؤنٹ آئے گی جو ہمیں دکاندار کو دینی ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کوسٹن یہاں سے اور یہاں ہم نے جی ایسٹی کو سب سے پہلے پٹ کر دینا ہے ایکچلی مجھے اس کو فوکس کر لینے دیں جی ایسٹی پی ایبل اکے اور وہ ہے تقریبا 7% ٹھیک ہے آف 85 ڈالر ٹھیک ہے اب ہم اس طرح کیسے لکھیں گے 7 یہ والا پرسنٹ کا سائن آگ نیچے جائے گا 100 بنے گا آف مینز ہوتا ہے ملٹیپلائے and we put 85 over here ٹھیک ہے اس کو سمپلی سولف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 85 ملٹیپلائے بائی 7 کریں ہم یہاں سے کرتے ہیں 85 ملٹیپلائے بائی 7 85 ملٹیپلائے بائی 7 ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرڈ ہمارے پاس تقریبا کچھ اس طرح آ جاتا ہے 5.95 تو اس کو اس سے ملٹیپلائے کرنا ہے then 100 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو آپ کے پاس آ جائے گا 5.95 ڈالر یہ آپ کا کیا نکل آیا ہے یہ 7% آپ کا GST نکال آیا ہے آپ نے پرائیس کے اندر ٹھیک ہے ابھی ہم نے اس کو ایکچول پرائیس کے اندر پلاس کرنا ہے تاکہ میں پاس ٹوٹل اماؤنٹ نکل آیا ہے جو ہمیں پے کرنی ہے مین ہمیں 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 یہاں لکھتے ہیں ٹوٹل اماؤنٹ ٹھیک ہے یہ میں اوپر کرکے لکھ رہا ہوں اماؤنٹ مجھے ایکچولی بہت جلدی جلدی کرنا ہے کیونکہ مجھے بہت ساری ویڈیوز بنانی ہیں تو میں اس لیے ایک اٹھاپ کو کر کے دکھا رہا ہوں ابھی آپ کے پاس ایکچول اماؤنٹ وہ ہے ڈالر ایٹی فائیو پلاس ڈالر یہ جو آپ کی 7% کا GST نکلا ہے simply add the two values تو آپ کے پاس اس کا نکل آئے گا تقریبا 90.95 ڈالر تو یہ اب انکلوسیف ٹیکس یہ والی اماؤنٹ بنتی ہے آپ کے پاس next ہم دیکھ لیتے ہیں next question ہمارے پاس printer is sold for 642 ڈالر اب یہ bigger چکا ہے ٹھیک ہے اور انکلوسیف 7% اب اس 642 میں 7% GST بھی added ہے ٹھیک ہے find the marked price marked price آپ کو پتا ہے original price کو کہا جاتا ہے یعنی اس کی cost price جو ہوتی ہے off the printer اب اس والے سوال میں کیا تھا ہمیں 7% GST add اس میں کیا ہے already added ہے اور ہمیں marked price اس میں سے نکالنا ہے تو یہ اور زیادہ سال ہو جائے گا ہمارے لئے اب یہاں پر 7% ایڈ ہوا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ 107% آپ کے پاس ہے کیونکہ 100% ہم نے cost pay کر دی ویا ہے اور extra 7% GST بھی دیا ہے تو ہم اس کو کچھ اس طرح لکھیں گے 107 اب یہ 107% کیوں لکھ رہی ہوں کیونکہ 100% 107% جو ایڈ ہوں 107% ایڈ ہوں 107% نیچے ٹھیک ہے ڈالر لگا دیں ڈالر لگا دیں ڈالر لگا دیں ڈالر لگا بہت جلدی میں خوبی الگ کئے گا thank you for watching اللہ لے کے پاس